مصطفی صاحب کیا الیکشنز ان مسائل کا حل ہو سکتے ہیں؟ ملک صاحب ہمارے پاس جس بوران سے ہم دوچار رہے ہیں جس بوران سے ہم گزر رہے ہیں الیکشنز ہی مسائل کا حل ہیں جو عوام میں جو سماج میں جو لوگوں کے اور ریاست کے درمیان جو معاہدہ ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں اگر اس کی ہم نے شکوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا اس کی سینٹیٹی جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ ایروڈ ہو چکی ہے اگر مزید ہم نے اس کی سینٹیٹی اور جو کچھ اس کا باقی بچ گیا ہے اس کو ایروڈ کر دیا تو اس کے اور کانسیکوینسز ہوں گے اور میرے خال سے ہمیں اس طرف تو قطن نہیں جانا چاہیے پچھلے چند سالوں میں ہم نے کانسٹیوشن کو کافی نقصان پہنچائے نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز نے جو پارٹیز حکومت میں بلکہ میں زمجتہ ہوں کہ سپریم کورٹ نے بھی اس میں کوئی قصر نہیں چھوڑی 63A والا جو فیصلہ ہے وہ ایک نیا آئین دریافت کا رہن ہے تو ہمیں الیکشنز کی طرف جانا چاہیے انفرچنٹلی بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ اس پچھلے پانچ سالوں میں کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو حکومت میں نہ رہی ہو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف یہ تینوں جماعتیں پیپلز پارٹی جی ہاں وہ دیکھیں ابھی بھی موجودہ حکومت کا حصہ تو ہے جمعیت تیورم اسلام بھی اس کا حصہ تو لوگوں کے مسائل تو وہیں پر ہیں ایک عام آدمی کی زندگی تو اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا لیکن اس سے تو یہ بھی ثابت ہوا نا کہ ان میں سے کسی سیاسی جماعت کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل ہے کپیسٹی نہیں ہے اب آپ بڑی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں تو کسی کے پاس اپنی فائنانس ٹیم نہیں ہے وزیر خزانہ نہیں ہے وزیر خزانہ انہیں باہر سے پیپلز پارٹی کے پاس کوئی فائنانس ٹیم نہیں ہے کوئی وزیر خزانہ نہیں ہے اپنی پارٹی کا انہیں باہر سے لے کر آنا پڑتا ہے یہی حال تحریک انصاف کا بھی تھا تو گزارش یہ کہ جو سیاسی جماعتوں کی جو سیریسنس ہے ملک کے مسائل کو حل کرنے میں وہ تو بالکل بھی نہیں ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے آخری نکتہ کہ ملک میں اس وقت بالکل امید ختم ہو چکی ہے ہیلپ لیسنس ہے نوجوانوں کو دیکھیں چار سو نوجوان آپ کا ڈوب کے سمندر کے اندر وفات پا گیا اس ملک کے اندر اگر آپ نے کسی کو زندگی دینی ہے ایک خوشحال زندگی گزارنے کے مواقع محسن کرنے تو وہ تو ہم نہیں دے پا رہے ہیں تو یہ سیاسی جماعتوں کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس ہے ان کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے